اچھا میں کراچی پاکستان سے میرا تعلق ہے اور اگر آپ اجازت دے تو میں کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد سوالات کی طرف آتی جی بسم اللہ اچھا میں بہت شکر گزاروں علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ کا کہ آپ نے اس پروڈرام میں مجھے اجازت دی کہ میں آپ سے کچھ علمی سوالات رکھوں میرا نام جنید الرحمن ہے اور میں ایک اسلامی جنرلسٹ ہوں ایک چھوٹا سا ریسرچر ہوں تحقیق کی دنیا میں میں نے قدم رکھا ہے کچھ اختہ ہوا ہے اور آپ کے اس پروڈرام میں میں ایک بڑے محقق ہیں فقہ جعفیہ کے اور آپ کے پروڈرام میں وہ آکے سوالات بھی کر چکے ہیں ڈاکٹر حاشم رزا زیدی صاحب جو سعودی عرب میں تائف میں رہتے ہیں اور آپ سے علمی گفتگو کر چکے ہیں میں ان کے ریفرنس سے آئے تھا اچھا آپ کے اہلِ تشیعوں میں ایک بہت بڑا عقیدہ ہے شیعہ عوام کے اندر یا جو شیعہ زاکرین ہیں اس پہ میں خاص طور پر ایک واقعے کو میں نقل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مولا علی علیہ السلام کو اپنی پرسی پر بٹھائے گا اور وہ کرسی پر بیٹھ کر جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے جسے آپ اکثر اور بیشتر آپ کے علماء جملہ کہتے ہیں انا قسیم الجنت والنار اچھا یہ واقعے میں نے علامت طالب جہوری صاحب سے سنا جو وفات پاگئے اللہ ان کی مختلت کرے اور اسی طرح کچھ علماء سے سنا اچھا پھر چونکہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مولا علیہ السلام کو یہ طاقت یہ قوت دے گا کہ وہ اللہ کی کرسی پر بیٹھ کر جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے جیسا کہ ایک واقع میں انہوں نے طالب جہوری صاحب نے کہا کہ انا قسیم الجنت والنار کہ وہ جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے تو میں اس کی دلیل پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن و سنت کی کیسے اس کی دلیل کیا ملتی ہے اس دلیل کے حوالے سے ذرا عوام الناس کیا گیا کیونکہ دلیل پوچھنے گیا تو وہ ریفرنس مجھے مل نہیں پایا آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کرسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک کوئی جسم نہیں ہے تو ان کو اس کا کوئی کرسی ہوگا وہ خوٹھر جائے گا کرسی پر کسی اور کو بٹھا دے تو اس بات کی دلائل بہت زیادہ ہے کہ روایات میں اور آیات کے روشنی میں کہ قیامت کے دن امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کہ وہ جس دن جن کی شفاعت کریں گے وہ جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا اور بہت سارے جہنمی ہوں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی شفاعت سے اور وہ جنت جائیں گے میں آپ کی خدمت میں یہ صرف شیہ نے روایت نہیں کیا یہ مخالفین نے بھی روایت کیا اگر مجھے مل جائے تو آپ کی خدمت میں پیش کروں تبقات الحنابلہ نے میں احمد بن حنبل نے اس کی تصفیح کیا یہ کتاب ہے تبقات الحنابلہ تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین کی یہاں پر جت نمبر دو میں یہاں پر یہ کتاب چپی ہے سنو نیس بن نانوے میں ریاض میں سوڑی رب میں چپی یہاں پر صفحہ نمبر تین سو اٹھاون میں ادھر ہم چلے جائیں یہ صفحہ نمبر تین سو اٹھاون ہے قال وَسَمِعْتُم سَمِعْتُو ابن المنصوری يَقُول میں نے ابن منصور سے سنا کہ وہ کرتے کننا عند احمد بن حنبل احمد بن حنبل کے پاس تھے تو کسی شخص فقالا لہو رجل کسی نے اس سے کہا یا ابا عبداللہ ما تقولو فی هادا اللذیث اللذی یروع عنا علیان علیہ السلام قال انا قسیم الناری اس حدیث کے متعلق کیا کہتے ہو کہ علی علیہ السلام نے کہا تو احمد نے کہا کہ اس میں انکار کی کونسی بات ہے اس کو اندرد کرنے کی کونسی بات ہے کیا یہ روایت ہمارے پاس نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِن تُجھ سے پیار نہیں کرتا مگر مُؤْمِن وَلَا يُبْغِذُكَ إِلَّا مُنَافِق اور تجھے بغت سے بغض نہیں رکھتا مگر مُنَافِق کُلْنَا بَلَا ہم نے کہا جی ہے یہ روایت تو ہے فَقَال احمد نے کہا فَأَيْنَ الْمُؤْمِن تو پھر اس حدیث کے روح سے بغض نہیں رکھتا مگر مُنَافِق تو مُؤْمِن کہاں ہیں تو ہم نے کہا مُؤْمِن جنت میں قُلْنَا فِي الْجَنَّة وَأَيْنَ الْمُنَافِق مُنَافِقَ کہاں قُلْنَا فِي الْنَار ہم نے کہا جہنم میں احمد نے کہا فرمایا فَأَلِيُنْ قَسِيمُ الْنَار احمد ابن حمل جو بہت بڑے محدث ہیں اور اللہ کا بولا کریں بخاری مسلم یہ دنوں اس کے شاگرد ہیں انہوں نے حدیث عقص کیا تو اس نے کہا فَأَلِيُنْ قَسِيمُ الْجَنَّة وَالْنَار تو یہ حدیث جو ہے احمد نے خود تصویح کیا امیر المؤمنین علیہ السلام سے البتہ یہ شیعہ کتب میں بہت تفسیر کے ساتھ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں ریفرنسز دکھا دیتا ہوں شیعہ کتب سے یہ آمد کے متعلق شیعوں کے پاس حدیث بہت زیادہ ہے یعنی اس طرح نہیں ہے کہ حدیث کم ہوں حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ اور ان حدیث میں مختلف بالخصوص تفسیر قرآن میں مختلف آیات کے زیل میں آلِ محمد علیہ السلام کی جو عظمت ہے جو شان ہے روز قیامت اس میں آیا ہے سورہ عراف میں جو ہے وَالِ الْعَعْرَافِ رِجَالِ یَعْرِفُونَ تُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ اس آیت کے زیل میں بہت سارے روایات ہیں اس طرح دوسرے بھی آیات بہت زیادہ ہیں اسی طرح فضائل میں یہ روایات بہت زیادہ نقل ہوئی ہیں وَيُونُ الْأَخْبَار شیخنا الصدوق رحمہ اللہ جز نمبر ایک بلکہ یہاں پر یہ جز نمبر ایک اور جز نمبر دو ایک ہی جلد میں ہیں یعنی ایک ہی جگہ چھاپی ہوئی ہیں یہاں پہ جز نمبر دو اس کی شروع ہوئی ہے جز نمبر دو بیچ میں شروع ہوئی اجیسو الثانی جی جناب اللہ علیہ وسلم ایک چیز پوچھا چاہا تھا آپ مجھے یہ تاریخ اسلام کی کتاب دکھا رہے ہیں یا حدیث کی کتاب دکھا رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے اویون الْأَخْبَار حدیث کی کتاب ہے شیعہ کتاب ہے شیعہ کتاب ہے پہلے جو کتاب دکھا چکا تھا وہ شیعہ کتاب نہیں ہے آپ لوگوں کی کتاب ہے طبقات الحنابلہ اچھا اس کتاب کا مجھے نام بتا دیں گے ایف شیو ٹونڈ مائن ہاں یہ ریپلے کرنا ہے تو میں نے کتاب میں نے کتاب دکھایا بھی ہے اس کتاب کا نام ہے طبقات الحنابلہ اس کتاب میں نے دکھایا بھی ہے اس کا ریپلے کریں گے تو نظر آئے گا کچھ سیکنڈ پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اسی آپ کی گفتگو کی شروع ہے یہ روایت دیکھئے سند تو اس حدیث کی پہلے سے آ جاتا ہے سند یہ ہے کیونکہ حدیث نمبر چار میں جو سند ہے اسی سند کے ساتھ وَبِحَادَ الْإِسْنَارِ قَوْلَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْسَلَّمْ امام علی بن مسر رضا علیہ السلام جس کے بارگاہ میں آپ دے ہیں اور آپ نے کہا آپ کو بہتا روحانی فیض آیا اہل بیت تحرین علیہ السلام کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ ہے عزیزوں جو ہر شخص دیکھ سکتا ان کے بارگاہ میں حاضر دینے سے آپ جو روحانیت خانے قابل جاتے ہیں وہ ہر مسلمان جاتے ہیں وہاں پہ اس کو جو روحانیت کا احساس ہوتا ہے وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ ثواف کرتے ہیں مقام اسماعیل علیہ السلام میں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں یا صفہ عمروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تو اس میں بہت فیض ہوتا ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں جو بقی میں جو روحانیت ہے جو معنویت ہے اس تو بیان کرنے سے انسان قاصر رہ جاتا ہے انسان کو اتنا وہاں پہ دل کرتا ہے کہ ہمیشہ انسان وہی پہ رہے تو اسی طرح جب آپ عیم ابرار علیہ السلام کے مظہارات میں جاتے ہیں لجف اشرف میں جائیں تو اتنی روحانی فیوزات ہوتے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ انسان کو اتنا روحانی لحاظ سے اتنا لطف آتا ہے اتنا مزا آتا ہے کہ انسان بیان کرنے سے وہ کسی بھی دنیاوی لذات سے اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سامر راہ میں اسی طرح کازمین میں اسی طرح کربلہ معلہ میں یا آپ گئے ہیں امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں یا قوم مقدسہ میں یہ ان کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی تاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی یا علی انکہ قسیم الجنتی والنار یا علی آق قسیم ہے جنت النار کی وَإِنَّكَ لَتَقْرْعُ بَابَ الْجَنَّتِ وَتُدْخِلُهَا بِلَا حِسَابِ اور آپ روز قیامت جنت کے دروازے کو کٹ کٹائیں گے وَتُدْخِلُهَا بِلَا حِسَابِ اور اس میں داخل کریں گے جس کو چاہیں بلا حساب حساب کے بغیر جتنے لوگوں کو چاہیں حساب کتاب کے بغیر داخل کریں اچھا اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کریں کسی کتاب میں صفحہ اور یہ احادیث زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ وہاں پر روز قیامت کیا ہوگا وہ اس میں بھی آئی ہیں یہاں پر حدیث نمبر تیس صفحہ نمبر بیانوے میں یہی بات ہے یہ حدیث کچھ اس میں کچھ طول ہے عن عبداللہ ابن عباس انہو قال عبداللہ ابن عباس روایت اکر اس میں کار سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول حب علی ایمان و بغضه کفر ایک شخص نے روایت کی ہے حب علی ایمان و بغض بکر امام رزا علیہ السلام نے کار فقسمت الجنہ والنار اذا كانت على حبه و بغضه فهو قسیم الجنہ والنار امام رزا علیہ السلام نے کار اگر جنہ اور نار کی جنہ اور نار کی تقسیم جو ہے اس کے حق پر ہے تو پر وہ قسیم الجنت بننا رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی شفاعت کی برز قیامت جن جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے اور جنت داخل کریں گے اور جنت جو گناہکار مسلمان شیعہ ہوتے ہیں ان کو داخل کریں گے یہ احادیث بہت زیادہ ہیں کم نہیں ہیں بلکہ ان کی شیعہ یہ کام کریں گے یہ تو کیا بات ہے ان کی شیعہ یہ کام کریں گے اس احادیث میں ہیں بہت ساری احادیث میں ہے جی جناب مزید کوئی حکم اچھا میں اس میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا زمین کہ قرآن مجید کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں تو اللہ تعالی مختلف صورتوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہوں جو جنت میں داخل کروں گا میں ہوں جو جہنم میں داخل کروں گا کیا یہ قرآن سے ٹکراو نہیں ہے یہ حدیث میں جنت و جہنم کی تقریب اللہ انسان کو موت بھی دیتا ہے اللہ موت بھی دیتا ہے لیکن موت ملائکہ دیتا ہے اللہ کی حکم سے دیتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کے حکم سے اللہ کی آتورٹی سے اللہ نے اس کو آتورٹی دی ہے کہ وہ یہ کام کرے مثلا کوئی بادشاہ ہے بادشاہ نے کعباب پر کیا لگایا اس پر پردہ لگایا بادشاہ خدا آکے وہاں پر پردہ نہیں لگاتا اس کے حکم سے لوگ لگاتے ہیں تو اگر ایک اللہ تعالی کرتا ہے تو اگر کوئی اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے اللہ کی رضا سے کرتا ہے اللہ کی آتورٹی نے اس سے کرتا ہے وہ اللہ نے اس کو آتورٹی دیا ہے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اس میں تضاد نہیں ہے ٹھیک ہے نا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے آپ کے مرتے وقت اللہ آپ کے بھلے آپ کا نفس طبز کر دے گا اللہ آپ کو منتقل کر دے گا اس دنیا سے دوسری دنیا پھر اس قرآن میں آیت ہے کہ ملائکہ یہ کام کریں گے تو اس میں کیا تضاد ہے کوئی تضاد نہیں ہے جیسے اس بات میں تضاد نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں بادشاہ نے یہ تلہ بادشاہ نے بنایا ہے اکبر نے بنایا ہے یہ محل اکبر نے بنایا ہے اکبر نے خود تو نہیں بنایا اکبر نے تو کوئی کبھی اس نے پتر نہیں اٹھایا ہوگا وہ کام نہیں کیا ہوگا کنسٹرکشن میں اکبر نے پیسے دیا ہے اکبر نے خرچہ دیا ہے اکبر نے حکم دیا ہے ڈیزائن دیا ہے اکبر نے آئیڈیا دیا ہے بس لوگوں نے بنایا تو کہتے ہیں انکبر نے بنایا مزید ہوگی اچھا مجھے اس میں ایک چیز اور جاننی تھی کہ جنت و جہانم کی تقسیم کا جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں کیوں نہیں دیا اس کی کیا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب محشر ہے اس طرح نہیں ہے کہ یہ صرف آتورٹی امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتورٹی ہے جس کے وہ شفاعت کریں قیامت کے روز ان کے فضل ظاہر کرنے کے لئے وہ خلائق کا شفاعت کریں گے امیر المومنین علیہ السلام بھی ان کے وسیع ہیں اگر وہ بھی شفاعت کرتے ہیں کسی کا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فضلت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر ٹو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں اگر کرتے ہیں وہ بھی تو اگر ایک عام مسلمان بھی کرتا ہے اس کو اللہ شفاعت کا دعا کرتا ہے اللہ کے بارے تھا کہ یہ میرے بیٹا ہے مثلا یہ میرے والد ہے یا میرے پڑوسی ہے اس کی بخشش کرو تو اللہ اگر اس کی بھی شفاعت مانتا ہے تو یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی اعزاز ہے ان کی فضیلت ہے تو ہماری روایات میں یہ تو بہت ہے یعنی اگر ہماری احادیث میں آپ ملاحظہ کریں کہ روز قیامات شفاعت کا اصل مقام تو رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور پہلے ان کے اوسیاء کا ہے تو اس میں اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر کو حاصل نہیں ہے اور اہل بیٹ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل نہیں ہے جو بھی فضیلت اہل بیٹ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس فضیلت ہے تو اس میں یہ اس طرح نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی حفشیوں کا عقیدہ ہوگا کہ امیر الموینین علیہ السلام قسیم الجنت و نار ہے و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے یہ بلکل ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور اگر آپ کبھی چاہیں تو اس موضوع پر میں آپ کو یعنی میں اس وقت نہیں چاہتا کہ میں لمبی لمبی احادی سے ہم پہ شروع کر دوں پڑھنا وَاللہِ اگر میں لمبی احادی شروع کر دوں تو اس میں رسول فاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر الموینین سلام بلکل ساتھ ہیں اور ایمی تاہرین علیہ السلام بلکل ان کے ساتھ ہیں ان میں الگ نہیں ہے کہ یہ الگ مقامات پر ہیں یہ بلکل ساتھ ہیں تو وہ شفاعت کرتے ہیں تو بعض روایات میں ایک امیر النوئنی علیہ السلام شفاعت کرتے ہیں بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے ہیں بعض میں ہے کہ یہ سب شفاعت کرتے ہیں تو اس طرح ان میں کوئی تساد کوئی کانٹریڈکشن نہیں ہے جی جناب اچھا علامہ صاحب مجھے تھوڑی سی کنفیوجن ہے میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا تھا قرآن حکیم کی کوئی ایسی واضح آیت بہن کر دیجئے جس میں اللہ تعالی جنت اور جہنم کی تقسیم اپنے علاوہ کوئی اختیار دے گا مولا علیہ السلام کو شفاعت کی آیات قرآن سے کیسے قرآن مجید آپ شفاعت کے تو مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے شفاعت کا تو کوئی شفاعت کا مطلب ہی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید سے کوئی اخترتکراؤ ہے تو اس میں قرآن مجید میں ہے کافروں کے مطلب وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعتُ الشَّافِعِينَ سورہ مبارکی مدثِّر میں وَكُنَّا نُكَذِّبُ جو لوگ یوم الدِّين کے بالکل کافر تھے یوم الدِّين کے بالکل کافر تھے ان کو موت آگئی اگر کوئی ان کی شفاعت کرنا چاہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے تو شفاعت نہیں کرتے یہ تو کافروں کے مطالق ہے یہ تو ان لوگوں کے مطالق کہتے ہیں دین ہی جود ہے تو ان لوگوں کا اگر کوئی شفاعت کرنا چاہے تو ان کی شفاعت فائدہ مند نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں ہیں ایسے لوگ کنحکار مسلمان جن کے اگر شفاعت کیا جائے تو وہ ان کی شفاعت تبول ہوتی ہے ٹھیک ہے ناجس بلکس بلی شفاعت تو ایتو آیات من قرآن مجید میں تو بہوت ہے شفاعت کے مطالق بلی لا يملكون شفاعت اللہ من اتخذ عند الرحمن احدا سورہ مریم عید نمستتاسی شفاعت شفاعت کا حق پیسی کو نہیں ہے مگر وہ شخص جس عند الرحمن احدا مگر وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے اپنا ایک احدا دیا ٹھیک ہے نا تو اگر اہل بیت تاہرین علیہم الصلاة والسلام کو اور اللہ نے احدا نہیں دیا تو کس کو احدا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احدا نہیں دیا یہ تو یہ بدیہی بات ہے اس کا منکر محابی نہیں ہے وہی شخص اس کا ابن تیمیہ بھی منکر نہیں ہے شفاعت کا ٹھیک ہے نا اب شفاعت کی ڈیٹیلز جو ہے نا کہ کون کون شفاعت کرے گا کس کی طرح شفاعت کرے گا ہمارے پاس احدیث اس کے بہت زیادہ ہیں روایات بہت زیادہ ہیں بحار الانوار میں کتاب العدل میں کتاب العدل میں کتاب العدل میں وہاں پہ بہت بڑی چپٹر ہے لوز قیامت میں جو واقعے پیش آئیں گی تو احوال ہیں وہاں پہ قیامت کے دن کے بہت زیادہ ابو عبین دو مثلا چھ سات سو صفے ہیں اس میں بہت زیادہ آدیث ہیں چھ سو صفوں سے بھی زیادہ ہیں تو وہاں پہ احادیث بہت زیادہ ہیں سب وہاں پر کہ احل بیت علیہ السلام ہم کئی سے شفاعت کریں تو شیعوں کا جو عقیدہ ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے بعض مجھے نہیں معلوم ذاکرین گن کا عقیدہ کیا ہوگا شاید وہ کوئی غلط بات بھی سناتے ہوں گے لوگوں کو لیکن یہ جو شفاعت ہے احل بیت علیہ السلام کا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آتورٹی دی ہے کہ وہ جہنم سے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ جہنم کی دروازے پکڑی ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ شیعہ تھی اے اللہ جن لوگوں نے میری جو لوگ میری شیعہ ہیں میرے پر اکھار ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اسی لئے تمہارا نام رکھا ہے کہ تیرا نام ہے فاطمہ فاطمہ یعنی نکالنے والی جو اپنے محببین کو جہنم سے نکالے گی چنچن کر نکالے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے تو وہ اپنے محببین کو اور اپنے اولاد کی محببین کو جہنم سے نکالیں گے اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں یہ قرآن مجید سے کوئی اتضاد نہیں رکھتا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ اللہ کسی کو شفاعت کا حق نہیں دے جی جناب بلکہ اس میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ وہ ان کو شفاعت کا حق دے دیتا ہے جی جناب